لال شہباز کلندر کسی تعریف کے موتاج نہیں کہا جاتا ہے دنیا میں دھائی کلندر ہیں سر فیرس لال شہباز کلندر اور بو علی کلندر اور رابیہ بسری لال شہباز کلندر ہزاروں ان کے قصے ہزاروں کہانیاں ہزاروں کرمات آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی کتابوں میں مل جائیں گی لوگوں کی زبانی مل جائیں گی وہ نام جو صدیوں سے لوگوں کے زبانوں پر ہے سینوں پر ہے دلوں پر ہے آئیں زیارت کرتے آئیں زیارت کرتے موسیقی 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 یہ جو علم ہے لال کے تربت کے اوپر جو لگا ہوا ہے اس وقت آپ کے سامنے یہ بہت قدیم ہی ہے اور اس کی ایک پوری ہسٹری ہے جو میں آگے آپ کو بتانے والا ہوں اس کے بعد یہ دل بناوا ہے اس کی پیشے بھی سٹوری ہے سٹوری یہ ہے کہانی یہ ہے یہاں حقیقت یہ ہے کہ اس دل کے اندر تین قسم کے فتر ہے ایک وہ فتر جو امام زینو لابدین کربلا سے شام گئے اور جب تک وہ زندہ رہے ان کے گلے میں جو تھا فتر ڈالا گیا تھا وہ فتر ہے اور حجر اصفت کا ایک ٹکڑا ہے اور تیسرا لال شہباز کے لندن نے بھی اپنی زندگی میں جو فتر اپنی گردن میں ڈالے رکھا وہ بھی ہے تو اس لیے یہاں لوگ آتے ہیں پانی اوپر سے ڈالتے ہیں اور نیچے سے پانی لیتے ہیں جو برکت والا ہو جاتا ہے جو مختلف بیماریوں میں شفا دیتا ہے تو یہ ہارٹ اس لیے یہاں پہ لگا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ پانی ڈالتے ہیں اور نیچے سے پانی واپس لے لیتے ہیں میرا خود کا مشاہدہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ میں جب آیا میں نے آب زمزم ڈالا ایک بوتل اور آدھی بوتل جو ہے وہ مجھے آب زمزم ملا باقی ان فتروں نے اسے زرپس کر لیا آنکھوں دیکھا میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اسی طرح یہ اوپر علم ہے بہت قدیمی علم ہے ایک بزرگ جو کافی سالوں سے پیدل یہاں سے کربلا جاتے تھے جب وہ ضعیف ہو گئے اور راج آ سکے ایک بار رونے لگ گئے لال شہباز کے بازار پر آئے اور یہاں وہ سجدے میں گر گئے اور روتے روتے گنوٹی میں چلے گئے وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین ان کے قواب میں آئے کہا آج سے اب ہم آئیں گے تمہارے پاس تم نہیں آوگے اور لوگوں کو کہہ دینا جب تمہارا وصال ہوگا تو جہاں چاہیں قبر کھولنے تمہاری دھوڑیں دھپنا دیں جہاں بھی بھی قبر کھولیں گے وہاں پہ ایک علم نکلے گا جو ہے شہزادہ علی اکبر کا اور کرتہ نکلے گا شہزادہ علی اکبر کا نہازہ وہ جب انجھا ٹائم آیا وفات کا اور وہ دنیا فانی سے جانے لگے تو انہوں نے اعلان کیا کہ مجھے وہاں دفنانا اور جہاں پہ بھی دفناؤ گے وہاں پہ یہ دو چیزیں لازمی نکلیں گی لوگوں نے کہا انہوں نے خود دبا دی ہوں گی تو اس وقت کے جو علماء تھے یہاں مولوی حضرات تھے یہاں علم دین تھے دونوں نے ایسی جگہ تلاش کی جہاں پہ وہ کبھی گئے بھی نہیں تھے تو وہاں پہ جب خودائی کی قبر کے لیے تو یہ دو چیزیں ملیں جو یہاں کی ہسٹری میں موجود ہیں آپ کو یہاں لالچہباز کی جو ہسٹری ہے وہاں پہ یہ دونوں چیزیں ملیں گی آٹھ محرم کو یہ دونوں چیزوں کی زیادہ روائی جاتی ہے اور لالچہباز کے گزری ہے اور بہت سے چیزیں ہیں ان کی بھی زیارت ہوتی ہے بہت بچ بات ہے دونیا جہان سے جو یہاں کی ان کی زیارت کرتا ہے آٹھ محرم کو یہ ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو قصہ سنایا لالچہباز کا لندر باردی کلندروں میں کلندر ہے ایک اندازے کی مطابق سندھ میں صرف سواللہ کلندر ہے کم ابھیش سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم شاہد ہی ہوئے ہیں ان کلندروں میں سب سے بلند مقام لالچہباز کلندر ہے اور ہم نے وہ جگہ بھی دیکھی تھوڑے سے پہلے جاتا دھواکا ہوا تھا زمین پر خراج تک نہیں آئی یہ سامنے جو پرچ دیکھ رہے ہیں یہ کافی سال پہلے پرانہ بنا ہوا ہے صرف یہاں کے جو شیشے تھے وہ ٹوٹے تھے اور وہ لوگوں پر پڑے تھے اور لوگ زخمی ہوئے اور کچھ بھی نہیں ہوا یہاں پر